جان گیا اب چلے آگے بڑھتے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے نہیں میں مسلمان ہو گیا میں نے اپنا ایمان دوست کرنا چاہا یا کر رہا ہوں تو مجھے ملے گا کیا اس سے کیا فائد ہے یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے تو دیکھیں عزیز دوستوں سب سے پہلی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بنیادی بات ہے یہ بنیادی چیز ہے جس پر اسلام قائم ہے آپ جب قرآن پڑھیں گے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب سے پہلا ان کا مشن سب سے پہلی بات جو اپنی لوگوں کو سناتے ہیں وہ ہے عزیز دوستوں عقیدی کی بات وہ ہے ایمان کی بات سب سے پہلے اسی کی طرف دعوی اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ بُالْتَعْوُودُ میں نے ہر رسول کے طرف یہ میسیج کیا ہے ہر رسول کو یہ میسیج دے کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت کے طرف آئیے بنیادی چیز کے طرف لوٹیے اور شیطان کے حربوں سے اپنے آپ کو بچائیے تاغوت کی طاخت سے اپنے آپ کو بچائیے تاغوت کے نرگے میں ہرگز نہ بھرسیے یہی وہ چیزیں جس پر انبیاء علیہ السلام اپنے دعوت کا آغاز کرتے ہیں اسی اہل علم کہتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے مفتاح دعوت الرسول رسولوں کی دعوت کا آغاز کنج یہی سے شروع ہوتی رسول آتے ہیں پہلی بات یہی سناتے ہیں یہی سے ان کی بات شروع ہوتی ہے ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی رسولوں کو بھیجتا ہے پیغمبروں کو بھیجتا ہے میسنجرز آتے ہیں پروفٹس آتے ہیں وہ آتے ہیں لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہے نا وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو بھائی تم اس دنیا میں ہو لیکن تمہیں بنانے والا خالق تم سے کیا چاہتا ہے تم دنیا میں کیسے رہنا ہے تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے وہ کیا سٹکچر ہے وہ کیا کانسپٹ ہے وہ کیا سسٹم ہے یہ سسٹم بتاتے ہیں اور یہ سسٹم پر خود عمل کر کر دکھاتے ہیں دیکھو بھائی اس پر ایسے ہی کام کرنا ہے ایسے ہی عمل کرنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا آغاز عزیز دوستو اسی عقیدے کی باتوں سے ہوتا ہے یہی باتیں ہوں سب سے پہلے سناتے ہیں مانا کیا کیوں اس سے آگلاز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی پہلی بینج ہے جس میں میری دوسری تعلیمات اوپر آنے والی ہیں یہی روٹ ہے اس کے اوپر جو بھی شاخیں نکلنے والی ہیں جو بھی میری تعلیمات آنے والی ہیں سب یہی سے شروع ہوتی ہیں اگر یہ روٹ خراب ہے تو میری کوئی تعلیم آپ کو فائدہ نہیں لے گی اگر کسی کا آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ لاکھ نماز پڑھ لیں لاکھ روزہ رکھ لیں یاد رکھ لیجی اللہ کی نظر میں اس کی کوئی احمد نہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا بِنْ عَمَلٍ فَجَعْلِنَاهُ عَبَاهُمْ مَنْثُورَةً اللہ کہتا ہے میں یہ جو اللہ کو نہیں جاننے والے جو بھی عمل کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض ایسے بھی کفار ہیں جو دھیر سارے سبقات خیرات کرتے ہیں اچھے کاموں میں آگے رہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے عامال کے طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم انہیں بھوک مار کے اڑا دیتے ہیں اس کی کوئی احمیت نہیں ہوتی کیوں احمیت نہیں آمال تو اچھے ہیں کیوں احمیت نہیں کیوں اس کی ضرورت نہیں کیوں کہ اس کی بنیاد غلط ہے اس کی سوچ جہاں شروع ہوتی ہے وہ بینج غلط ہے اس لیے اس کے اوپر جتنی بھی باتیں کہے گا اس کی کوئی احمیت نہیں اللہ کی نظر تو اس عجیز زورتے بہت ہی اہم اہم بات ہے ہم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں اڑیتے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں ہر سال عمرہ کرتے ہیں لیکن آپ ان سے ان کا ایمان دریافت کیجئے انہیں پوچھئے کہ ان کا ایمان کیا ہے وہ کن کن سوچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں کیا ان کے افکار ہیں آپ تاجب کریں گے کہ وہ اللہ کے تعلق سے کیا سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول کے تعلق سے ان کی سوچ کیا ہے بلکل ایک دوسرے سنت کے طرف چلے گئے ہیں تعلیمات ایک طرف ہیں اور یہ صاحب ایک دوسرے طرف ہیں تو عمل کیا بہر رسول کوئی زندگی اس میں گزاردین ہوں پنچاس سال ساکھ سال اسی عمل میں اسی سوچ کے ساتھ اسی فکر کے ساتھ پورے زائع ہو گئے اللہ کے نظر میں اس کی کوئی احمیت نہیں اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی انہیں کوئی سکھایا نہیں انہیں سکھنے کا موقع نہیں ملا یہ تمام کی تمام باتیں غلط نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی کیونکہ جب آپ کھاتے تھے پیتے تھے آپ کو معلوم تھا کہ کیسے پیسے نہ آئے آپ نے پیسے کمائے آپ نے پیٹ کو آپ نے بھرا آپ نے پیسے کمائے آپ اپنے لباس تو پہنے آپ اپنی لیے جو کر لیے جسمانی طور پر ویسے آپ نے اپنے روحانی کو کیوں درست نہیں کیا جیسے آپ نے اپنے جسم کو بالا پوسہ موٹا تروتازہ کیا آپ نے اپنے سوچ کو کیوں درست نہیں کیا آپ نے اپنے عقیدے کو اپنے ایمان کو درست کیوں نہیں کیا یہ سوال ہوگا کوئی بچ نہیں سکتا یعنی کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا اللہ کے پاس کہا اللہ مجھے کسی نے نہیں سکایا ہے نہیں عذر نہیں پیش کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے بیسک ضروریات میں سے ہے عبدالقیم رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان اپنا ایمان جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے جتنی اس کے کھانے پینے کی ضرورت ہے کھانا پینا وہ جانتا ہے اور اسے کمانے کے لئے دوڑتا ہے محنت کرتا ہے کھاتا پیتا ہے تو جب تکھاتا پیتا ہے تو تُو نے اپنے صحیح ایمان کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی اس پر وقت کیوں نہیں صرف کیا تُو نے کبھی اس لئے تُو نے کبھی یہ چیز نہیں سوچی کہ تجھے آخر پیدا کیوں کیا گیا ہے یہ آپ نے کیوں نہیں سوچا جبکہ انسان کا ذہن اسے بار بار اس طرف بلاتا ہے چوباتا ہے لیکن تُو نے اسے کی سوچا کیوں نہیں یہ سوال ہوگا تُو نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا تجھے آخر کس نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کا کیا مقصد ہے تو انسان تو خود کوئی کام نہیں کرتا بغیر مقصد کے انسان کوئی حرکت بغیر مقصد کے نہیں کرتا کوئی آدمی آپ کی ملاقات ہوئی سڑک میں آپ نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور اس آدمی نے بدلے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو آپ اس پر ہسیں گے کہیں گے کہ بھائی تم گھر سے نکلے ہو پہن کر کپڑے بن کر ٹھن کر نکلے ہو کہیں جا رہے ہو تو آپ کو معلوم نہیں تم کو معلوم نہیں کہاں جا رہے ہو تو آپ ضرور تعجب کریں گے اسے اس کے عقل میں شک کریں گے آپ کیونکہ کوئی انسان بغیر ضروری سڑکوں میں نہیں چلتا کہیں جانا ہوتا ہے اسے ڈسٹینیشن ہوتا ہے اس کے پاس جب انسان چھوٹی سے چھوٹی حرکت بھی بغیر سبب کے نہیں کرتا آپ اس دنیا میں ہیں بغیر سبب کے آپ اس دنیا میں بھیجے گئے آپ حرکت کرنے آپ نے دماغ لگا رہے کمانے میں سب کچھ اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اس دنیا میں ہیں آپ کو مرنا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد ہوگا کیا آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے کون ہم کو بنایا ہے یہ بنیادی سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں اللہ نے رکھ دیئے ہر آدمی اس چیز کو سوچتا ہے تو بتانے کا مقصد عزیز دوستو کھانے پینے سے زیادہ ضرورت ہے آپ اپنے ایمان کے باتیں جانیں تو اسی لئے انبیاء علیہ السلام اپنی بات کا آغاز ہی سے کرتے ہیں بات کی شروعہ کہتے ہیں کہ بھئے تم کون ہو تم نے کس نے تمہیں بنایا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے دنیا میں ہو تو کیسے ہونا چاہیے کیا چیزیں یہ تمام چیزیں یہیں سے